اسلام علیکم میں ڈاکٹر اسیم افزار لاجپال ویٹرنی کلینک سے آپ سے مخاطب ہوں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک زبردست کس ڈسکس کرنے والا ہوں جانوروں میں اندرونی کیڑوں کو مارنا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جانوروں کے اندر جو کیڑے پا جاتے ہیں ان کو کیوں مارا جاتا ہے ان کی یہ کرام جانوروں کے جسم میں مقصود حیثوں میں پا جاتے ہیں جن میں زیادہ تر پیٹھ آنتڑیوں جگر پھپڑے اور آنکھوں کے اندر پا جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈی ورمنگ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے جانوروں میں بیسیکلی ورم کیڑم کو کہتے ہیں اور ڈی کا مطلب ہے کل کرنا یعنی کہ اندرونی کیڑوں کو مارنا ڈی ورمنگ جانوروں کی حفاظت اور صحت کے لیے اہم اور لازمی جوز ہے ایسی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے جانوروں میں ڈی ورمنگ بہت ضروری ہے نمبر ایک پریونٹ پیراسیٹک انفیکشن جانوروں میں پیراسیٹک انفیکشن جیسا کہ رونڈ ورم ہوک ورم، ٹی ورم اور فلوکس کی وجہ سے ہو سکتی ہے جو جانوروں میں مختلف قسم کی مسائل پیدا کر سکتے ہیں ڈی ورمر ان پیراسیٹ کو مکمل طور پر کل کر دیتا ہے نمبر دو، ایمپرو اوورال ہیلتھ اندرونی کیڑوں کو ختم کرنے سے جانور کی صحت بہتر ہو جاتی ہے پیراسیٹ جانور کے ساتھ نیوٹرنس کے لئے کمپیٹ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں جانور کی صحت اچھی نہیں ہو سکتی تو ڈی ورمر اس چیز کی یقین دھیانی کرتا ہے کہ جو جانور کو ضرورت ہوتی ہے خوراق وہ پوری ملتی ہے نمبر تین، انہانس پرڈکٹیوٹی لائف سٹاک میں پرڈکشن بڑھانے کے لئے ڈی ورمنگ بہت اہم رول پلے کرتا ہے کیرم جانوروں میں ان کی گروت کو متاثر کر سکتے ہیں اور دودھ کی پیداوار کو کم کر لیتے ہیں اور فیرٹیلٹی بھی ایفیکٹ ہو سکتی ہے جبکہ ڈی ورمنگ کے نتیجے میں جانور کی صحت اچھی ہو جاتی ہے اور دودھ کی پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریپروڈکٹیو ایفیشنسی بھی بڑھ جاتی ہے نمبر چار، پروٹیکٹ پبلک ہیلتھ کچھ ایسے پیراسائٹ جو جانوروں میں پائے جاتے ہیں وہ انسانوں میں بھی پھیل سکتے ہیں جو پبلک ہیلتھ کو متاثر کر سکتے ہیں فرمنگ زنوٹک ڈیزیز کو کم کرتا ہے نمبر پانچ، ریڈیوس انوارمنٹل کنٹیمنیشن کیڑوں کے جو انڈے اور لاروے ہوتے ہیں وہ پانی اور خوراک کے سورسز پر کنٹیمنیٹ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں دوسرے جانوروں میں انفیکشن کے چانسز میکسیمم ہو سکتے ہیں بقیدگی کے ساتھ ڈیورمنگ اس بات کی اندہانی کرتا ہے کہ دوسرے جانوروں میں چانسز کم ہو انفیکشن کے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جانور کے اندر کیڑے ہیں تو یہ علامات ہو سکتی ہیں آنکھوں سے پانی کا آنا آنکھوں سے گد کا آنا رال ٹپکنا کتروں کے شکل میں وزن کا کام ہو جانا چارے کا کام کھانا جانور کی جلد خوش ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر سفید دبے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ بالوں کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے گوبارے کی طرح پیٹ کا پھول جانا اور نیچے کی طرح لٹک جانا گوبر پتلی ہو جاتی ہے اور اس میں سے بدبو آتی ہے اندرونی کرموں کی وجہ سے جانور میں خون کی کمی ہو جاتی ہے اور جس کے نتیجے میں موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے جانور بار بار کھانستا ہے اور نمونیا کی علامات چھو کرتا ہے جانوروں کو اندرونی کرموں سے بچانے کے لئے ہمیں کچھ اتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے جن میں سے ان کو بقیدگی کے ساتھ ڈیورمنگ پلانی چاہیے جہاں پر جانوروں کو رکھا جاتا ہے وہ جگہ بلکل صاف ہونے چاہیے کوئی کا خاص کیا رکھا جائے اور جانوروں کو فیسز بغیرہ کھانے سے رکھا جائے ان چاند ایک باتوں پر عمل کر کے آپ اپنے جانور کو صحت ماند اور کرموں سے پاک رکھ سکتے ہیں شکریہ شکریہ